اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز ایچ ٹی میں ہو اسامہ غیور اختر ہیڈلائنز آپ نے جانی بلیٹن کے آغاز میں اہم خبر ہے کہ تحریک انصاف کے راہ نماؤ اور کارکنان کے خلاف پولس کی جانب سے کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے اسلام آباد میں سینیٹر شبلی فراز کے گھر پر چھاپا مارا گیا اسلام آباد پولس نے سینیٹر شبلی کے گھر تلاشی لی پولس نے سینیٹر شبلی فراز کے اہل خانہ اور ملازمین کو حراسہ کیا ذرائع نے یہ بتایا جبکہ سینیٹر شبلی فراز گھر موجود نہیں تھے دوسری جانب اسلام آباد رجن کے صادر علی نواز آوان اور پی ٹی آئی رہنما خورم نواز کے گھر میں بھی پولس نے چھاپا مارا دونوں رہنما گھر پر موجود نہیں تھے شہزہ ٹاؤن کورال آئی ٹین گولڑا سے مجموعی طور پر گرفتار کارکنان کی تعداد ستر سے تجاوز کر گئی ہے چہریک انصاف امران خان نے کہا کہ اسلام آباد پولس پیچھائے کارکنوں کو اغوا کرنے کے لیے بغیر وارنٹ کے گھروں پر چھاپے مار رہی ہے دس سال سے کم عمر کے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے ٹوئیٹ میں مزید لکھا کہ ہم اغوا کیے گئے اپنے تمام کارکنوں اور ان کے بچوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں لاہور پیچھائے رہنما شفقت محمود اور مصر جمشیر چیما کے گھر پولس نے چھاپا مارا شفقت محمود گھر پر موجود نہ ہونے کے باعث گرفتار نہیں ہو سکے بغیر کسی وارنٹ کے خواتین اور بچوں کو حراسہ کرنے کے لیے پولس پہنچی ہے ایسا کہا گیا مصر جمشیر چیما کی جانب سے اس موقع پر کیارت دیمل دیا گیا بتائیں گے رانا محمد علی جی تو شفقت محمود صاحب کے گھر میں پولس نے ریٹ کی تھی رات کے مصر جمشیر چیما صاحب کے گھر میں ریٹ ہوئی اس کے علاوہ کچھ دیر قبل جنس ہے وہ ایجاد چوئیس صاحب کے نے بھی ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس میں ان کا تینا تھا کہ جو پی ٹی ای ورکرز کے اور جو رہنما کے ساتھ کیا جارہا ہے چاندر چاندیواری کا تقدس پمال کیا جارہا ہے اس کی وہ سخت مضبط کرتے ہیں ایک جو کنٹینرز لاہور کے اندر انہوں نے پکڑ دکا شروع کی تھی ان کنٹینرز کی تعداد جن سے وہ پہلے سے کئی گناہ زیادہ کر دی گئی ہے لیکن ابھی فیلحال انہوں نے سڑکوں پر کنٹینرز لگائے نہیں ہیں جو پھر اس نے مختلف تھانوں کو مہیا کی گئی تھی ان میں سے جو بجاش نیازی اور اسی طرح آزم نیازی زبیر نیازی ملک کلیم ہے کچھ رہنمایسی ہیں جن کے گھروں میں چاپے مارنے کے بعد ان تمام ٹرانسپورٹرز کا بھی انہوں نے اڈے بند کروا دیئے بجاش نیازی نے بھی کچھ در قبل اتنا انجاری کیا کہ ان کے جو اڈے بند کیے گئے یہ سرہ سر زیادتی ہے ان کا کارگو تک بند کروا دیئے گیا نیازی ایڈا مکمل طور پر سیل کر دیا گیا پولیس کے جنب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مزید آج جیسے دن کا آغاز ہو اس کے بعد مزید چھاپے والے ہیں ٹھیک ہے مزید گرفتاریوں کا خطشہ ہے بہت شکریہ رانا محمد علی اور اب خبر ہے امریکی جنرل مائیکل کریلا نے یو ایس آمڈ سر ویسٹس کمیٹی کے جلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے ایٹمی احساس سے مکمل محفوظ ہے معاشی اور سیاسی صورتحال کے باوجود جہوری پروگرام کا طریقہ کار انتہائی اتمنان بخش ہے پاک فوج کے سربراہ جنرل آسم منیر سے دیرینہ اور قریبی تعلقات ہیں امریکی کمانڈر نے اظہار خیال کیا آئی ایم ایف کی نمائندہ برائے پاکستان ایسٹر پریز نے بیان دیا کہا آئی ایم ایف کی معہدے کے لیے پاکستان کے نیوکلئر اساسوں سے متعلق شرد آئیت کرنے کی تردید کی جاتی ہے آئی ایم ایف اور پاکستان کے کسی بھی معہدے میں نیوکلئر پروگرام کو جوڑنے میں کوئی سچائی نہیں ہے ایسا ان کی جانب سے کہا گیا مزید کہا کہ پاکستان سے مذاکرات صرف معاشی پالیسی پر ہو رہے ہیں پاکستان کے معاشی مسائل اور بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ حل کیا جائے سیاسی منظرنامے سے خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی راہنما شاہ محمد قریشی نے کہا کہ ہمارے ایٹمی اساسوں پر سوال کرنے کا حق کسی کو نہیں پہنچتا ہمارے ایٹمی پروگرام پر قومی اتفاق کے رائے ہے وزیر خزانہ نے سینٹ میں ایسی بات کیوں کی کیا آئی ایم ایف نے ایسا کوئی مطالبہ کیا ہے وزیر خزانہ کے بیان پر دفتر خارجہ کو وضاحت کرنا پڑی رضا ربانی نے بھی تشویش کا اظہار کیا وزیراعظم سے پالیسی بیان دینے کا مطالبہ بھی کیا گیا وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے وزیر خزانہ عساق ڈار صاحب نے سینٹ کے فلور پر ایک بیان داغہ اور اس بیان سے پورے ملک میں کیا سرائیوں نے جنم لیا اور ان کی شدت اتنی تھی کہ بلاخر منسٹی آف فورن افیس کی سپوکس پرسن ممتاز زارہ بلوچ صاحبہ کو اپنی جو ویکلی فورن آفیس کی پریس بریفنگ ہے اس میں وضاحت کرنی پڑی ہیں وہ وزیر خزانہ اور بات کرنے ایٹمی اساسوں کی کہ ہماری رائے میں کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ہمارے ایٹمی اساسوں کے بارے میں ہم سے سوال جواب کرے یہ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے کہ ہمارا پروگرام کیسا ہونا چاہیے اس کی نوعیت کیا ہونی چاہیے ہمارے مسائلز کی رینج کتنی ہونی چاہیے رضا ربانی صاحب سابق چیمئن سینٹ پھر وہ کہتے ہیں میں توقع کرتا ہوں بلکہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جوائنڈ سیشن آف پارلمنٹ بھلایا جائے صرف سینٹ کی نہیں دونوں سینٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں جوائنڈ سیشن آف پارلمنٹ کا مطالبہ کون کر رہے ہیں سرکاری سینٹر پیپلز پارٹی کے رضا ربانی اور وہ کہہ رہے ہیں اس جوائنڈ سیشن میں وزیراعظم پاکستان ایک پالسی سٹیٹمنٹ دیں امران خان نے کہا ہے کہ زمان پارک میں پولس نے کس قانون کے تحت دھاوہ بولا آئی جی نے اسلحہ اور شراب سے متعلق جھوٹ بولا آئی جی اور دیگر پولس افسروں کے خلاف مقدمہ درج کرائیں گے مجھے قتل یا بلوچستان لے جانے کا پلان تھا جھوٹوں کی ملکہ انتشار پھیلانا چاہتی ہیں عدالتیں ہی ملک کو بچا سکتی ہیں چیرمن پیچ آئے نے ویڈیو لنک خطاب میں بدھ کو منار پاکستان پر جلسے کا اعلان کیا جس طرح کا حملہ کیا گیا اصل گولیاں بھی چلائیں کارتوس بھی چلائیں ربر بولٹس بھی چلائیں ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی انصاف کے لیے مجھے لے کے جا رہے تھے انہوں نے جیل میں ہی رکھنا تھا جب تک یہ الیکشن ختم نہ ہو جائے کہ نہ میں پارٹی ٹکٹس دے سکوں جھوٹوں کی شہزادی جھوٹوں کی ملکہ جو سارا وقت لگ رہی تھی ہے لیول پلین فیلد لیول پلین فیلد کا مطلب ہی یہ ہے کہ کسی طرح اس کو راستے سے ہٹاؤ تین طرف سے زبان پارک کو ٹیک ہو رہا ہے جو لوگ یہاں کھڑے ہوئے میں نے دو دفعہ ہی نہیں کہا کہ دیکھیں میں تیار تھا میرا بیک میں جاتا ہوں وہ مرنے کے لیے تیار ہو گئے میں جب گھر سے نکلا تو میں اپنی بیوی کو خداحافظ کہہ کہہ کے ہم دونوں خداحافظ کہہ کہ کیا نکلے مجھے پتا تھا یا اب انہوں نے مجھے جیل میں ڈالنا ہے اور یا قتل کرنا پلین بڑا سیدھا تھا اکیلا کر کے اس کو جوڈیشل کمپلیکس میں لے کے جانا تھا وہاں یا انہوں نے مجھے قتل کرنا تھا میں یہ واضح کر رہا ہوں یا انہوں نے مجھے وہی سے پکڑ کے اور بلوچستان لے کے جانا تھا یہ ان کے دو پلین تھا اگر میں گاڑی وہاں تیزی سے باہر نہ نکالتا وہاں وہ ہونا تھا سیدھا سیدھا خون ہونا تھا اپنے پولیس آفیسر سے پوچھنا چاہتا ہوں اب میں سب سے آج پوچھنا چاہتا ہوں سرچ وارنٹ کے بغیر اس طرح دواریں توڑ کے گھر میں آتے جب صرف پتہ ہے ایسی خاتون جو دنیا دار نہیں پردہ دار ہے اس طرح پولیس دوار دروازہ اور دوار توڑ کے گھر میں آ جائے آپ کے اوپر کیا گزرے گی ہر چیز جو ان کو ملی لوٹ کے لے گئے جنگل کا قانون یہ تو بنارہ رپبلکس میں بھی نہیں ہوتا دو لوگوں نے آ کے میرے گھر میں ریسرچ کرنی تھی جو آرڈر ہائی کورٹ نے دیا تھا اس کو چھپا کے انٹی ٹیرس کورٹ میں جاتے ہیں کہ ہم نے یہاں تفتیش سرچ کرنا ہے کس قانون کے تحضات سے یہ جو آئی جی ہے یہ بیٹھ کے جو جھوٹ بولتا ہے پہلے میرے اوپر کیس لگا دیتا اور پھر تین دن کے بعد کہتا ہے دان نکال کے نہیں وہ تو ایکسیڈنٹ ہوا تھا کلیشنے کافے مل گئیں تو جی یہاں آ کے کوئی پتہ نہیں شراب کی بوتلیں مل گئیں پھر پیٹرل بوم مل گیا اور اہم کو کبھی پلاسٹک کی بوتل میں بھی پیٹرل بوم آیا ہے لہور ہائی کورٹ میں کنٹیمٹ لکھا رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے میرے گھر کے اوپر حلا بولا ہے آئی جی اس کے اوپر بھی کیس ہوگا اور جتنے پولیس آفیسر انوارڈ بڑا ہم سب پر کیس کریں گے دیلیا کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میں آپ کے اوپر بہت بڑا یہ آپ کے لیے چیلنج ہے خدا کے واسطے اس ملک کو بچائیں آپ صرف عدالتیں بچا سکتی ہے وہ جو جھوٹوں کی ملکہ ہے اس کو شرم نہیں آتی کہ انتشار پھلا رہی ہے پاکستان میں یہ کر دو اس کو جیل میں ڈال دو وہ کر دو میرے باپ جو سب سے بڑا چور ہے اس کو چھوڑ دو لیول پلائنگ فیلڈ کر دو اور اس کے حکم سنے جا رہے ہیں کون سن رہا ہے اس کے حکم سب کے ہاتھ سے میں پھر سے کہتا ہوں گیم نکلے لگی ہے اور یہ جب کسی کے کٹرول بھی نہیں رہے گی تو یہ سری لنگا کو آپ بھول جائیں گے یہ وہ جائے گا جو ایران کا انقلاب ہے راستہ ایک ہی ہے صاف اور شفاف الیکشنز کا بدھ کو ہم منارے پاکستان کر رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ انہوں نے ہمارے سے اگریمنٹ کی کہ پیر کو انہوں نے ہمیں منارے پاکستان میں جلسہ کرنے دے رہا ہے اور پھر پھر گئے ادھر سے ریفرینڈم ہوگا وہ اپنی قبلہ درست کریں قتل کا آپ کا پلان بنا ہوا ہے وہ قتل کریں گے اس کے بعد کیا ہوگا سوچا ہے میں وہ پولیس والوں کو کہہ رہا ہوں آپ کو حساب دینا پڑے گا وفاقی وزر داقلہ رانہ سناولہ نے کہا ہے کہ مسلح جتھے لے کر عدالت جانا غنڈا گردی ہے سڑک پر حاضری لگتی ہے تو پھر گھر سے ہی لگا دیتے عمران خان ایک فتنہ اور فساد ہے پوری قوم کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں وہ اب لوگوں کو بے وقوف بنانا چھوڑ دیں تو شاہ خانہ چوری کا حساب دینا ہی پڑے گا وہ فیصل آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے اور پھر کل اگر آپ عدالت میں پیش ہونے کیلئے جا رہے تو آپ یہ بتائیں کہ جنیشل کمپلیکس میں آپ کو تین چار سو لوگوں کو جن کو گیٹ کے اوپر آپ اپنی گاڑی کے ساتھ اندر لے کے جانا چاہتے تھے جو آپ کی گاڑی کے ساتھ زبردستی اندر ظاہر ہونا چاہتے تھے آپ بتائیں کہ اس کا کیا جواز ہے اور اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی پوچھے نہ آپ نے جو توشہ کھانے میں چوریاں کی ہیں اس میں کوئی آپ کے اوپر جا کوئی مقدمہ نہ چلے اور اگر کوئی مقدمہ چلائے گی عدالت تو آپ اسی طرح سے جتے لے کے جائیں گے اور وہاں پہ جا کے ایسا محول پیدا کریں گے کہ آپ کو جو ہے وہ پھر وہاں پہ جو ہے وہ عدالت میں پیش نہ کیا جا سکے تو سڑکی اوپر اگر آپ بھی حاضر لگ رہی ہیں تو پھر یہ موٹر وے پہ لگ جانے چاہیے تھے یا یہی یہاں پہ کنار روڑ سے جب آپ مکرے تھے زبان پال کے تو وہی پہ وہی سے آپ اپنی جا وہ حاضر لگا دیتے آپ کی یہ چوریاں جو ہیں جب یہ سامنے آگئی ہیں تو آپ بجائے اس کے کو ان کا حساب دیں جوڈیشل کمپلیکس میں تو شاہ خانہ کیس میں عمران خان کی پیشی کے موقع پر ہنگام آرائی کی ایف آئی آر درج کر لی گئی ہنگام آرائی کے الزام پر آزم سواتی زلفی بخاری اور عاطف خان سمیت پیچھ آئے کے تیرہ افراد پر ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا اسلام آباد سے خصوصی ریپورٹ دیکھئے کمپلیکس ایک بار پھر میدان جنگ پولیس ایف سی کا پی ٹی آئی کارکنوں سے ٹکراؤ بم ڈسپوزل سمیت کئی گاڑیاں تباہ ایس ایس پی اپریشن سمیت چونتیس پولیس اور ایف سی الکار زخمی عمران حان سمیت اٹھارہ قائدین پر دہشت گردی کا نیا مقدمہ درج سی ٹی ٹی میں سرکار کی مدید میں درج مقدمے میں اسد عمر شبلی فراز عمر ایوب علی امین گنڈاپور پرخبیب مراج سعید حماد ازر اسد کیسر امجد نیازی عمران خان کے چیف سیکیورٹی سٹاف لیفٹینل ریٹائر کرنل محمد آسم سمیت کئی رہنماوں کو ملزم نامزد کیا گیا ہے دوسری جانے مظاہرین سے جڑپوں میں ہونے والے نقصانات کی رپورٹ بھی تیار کر لی گئی ہے جس کے مطابق پی ٹی آئی کارکنان کے پتھراو سے اسلامباد پولیس کے ایس ایس پی آپریشن تین ڈی ایس پی سمیت پولیس اور ایف سی کے چونتی سے حلقار زہمی ہوئے پی ٹی آئی کارکنان نے تین بسوں دو موٹر سائیکلوں اور دس پولیس کی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا جس میں فیصل آباد پولیس کی دو چکوال پولیس کی ایک بس شامل ہے پولیس جیمرز کی گاڑی کو بھی نقصان پہنچایا اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس ہنگام آرائی کیس میں گرفتار پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور کارکنوں کو جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا سابق ایمین نے امجد خان نیازی نے جوڈیشل میجسٹریٹ کو تشدد کے نشانات اور زخم دکھائے اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس میں ہنگام آرائی کا کیس سابق ایمین نے امجد نیازی سمیت پی ٹی آئی کے گرفتار رہنماؤں اور کارکنوں کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں ڈیوٹی میجسٹریٹ ملک اماند کے روح بھرو پیش کر دیا گیا ڈیوٹی میجسٹریٹ کی ہدایت پر گرفتار کارکنوں کو ایک ایک کر کے عدالت لایا گیا پولیس نے گرفتار ساٹھ افراد کا ریکارڈ عدالت میں پیش کیا پی ٹی آئی کے وقلہ نے گرفتار افراد کے جوڈیشل ریمانڈ کی استعداء کی جو عدالت نے منظور کر لی امجد نیازی نے کمیز اٹھا کر عدالت میں خود پر ہونے والے تشدد اور زخموں کے نشانات دکھا دیئے پی ٹی آئی وقلہ کا کہنا تھا کہ امجد خان نیازی شدید زخمی ہیں پولیس ان کا میڈیکل چیک اپ نہیں کروا رہی عدالت میں استعداء منظور کرتے ہوئے شدید زخمی افراد کے میڈیکل کا حکم جاری کر دیا عدالت میں وقلہ نے موقف اپنایا کہ ایک مبینہ ملزم ٹریٹ کا کہنا تھا کیس میں دہشتگردی کی دفعات ہیں انہیں بری کرنے کا اختیار نہیں جوڈیشن ریمان منظور ہونے پر پولیس تمام گرفتار افراد کو لے کر اڈیالا جیل روانہ ہو گئی دوسرے جانب پھانا شالیمار پولیس نے ہنگا مار آئی اور توڑ پورڈ کیس میں مزید سات کارکنوں کو گرفتار کر لیا